بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کریں خلافت عثمانیہ کا آخری گورنر مدینہ منورہ اور کمانڈر حجاز عمر فخر الدین پاشا المعروف فخری پاشا خلافت عثمانیہ کی جانب سے مدینہ منورہ کا آخری کمانڈر و گورنر مدینہ منورہ ہے جسے انگریزوں نے ترکی کا شیر اور مدینہ منورہ کا محافظ کہا اور عرب کے بدوں نے اسے نمرت سہرہ یعنی سہرہ کی چیتے کا لقب دیا فخری پاشا 1860 میں موجودہ بلغاریہ کے علاقے میں دریائے ڈینوک کے کنار واقع ایک قصب روسے میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام محمود ناہید بے اور والدہ کا نام فاطمہ عدلی حنیم تھا 1888 میں روس کی جنگ کے دوران ان کا خاندان ترکی کے دارال خلافہ اسٹمبول میں حجز کر کے آن بسا تھا یہاں پر فخری پاشا نے عثمانیہ میلٹری اکیڈمی میں داخلہ لے کر عسکری تربیت حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ وہ فرانسیسی زمان اور فوٹوگرافری کا فن بھی سیکھتے رہے 1888 میں انہوں نے عثمانیہ میلٹری کالیج سے گریجویشن کے اور تین برس بعد اسٹاف کالیج سے کیپٹن کے عوضے پر ترقی پائی جس پر 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو عمر فخر الدین پاشا موسل میں تائنات چوتھی عثمانیہ فوج میں کرنل کے عوضے پر ترقی کر چکے تھے یہاں انہوں نے آرمینیا کے عیسائی جنگیوں کے خلاف موسر عسکری کاروائیوں میں حصہ لیا اس سے پہلے 1911 اور 12 میں فخر الدین پاشا کو ترق فوج کے دیگر افتران کے ساتھ لیبیا بھیجا گیا تھا جہاں انہوں نے اطالوی افواج کے خلاف شاندار مارکے لڑے جس وقت بلکان کی جنگ کا آغاز ہوا تو انہیں گیلی پولی میں ترق فوج کے 31 دیویجن کی کمان سنف دی گئی ان کے فوجی دیویجن نے اس مارکے میں بلغاریوں سے ایڈرائن کا اہم علاقہ واپس لینے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا 22 جولائی 1913 کو جب انور پاشا کی فوج اس علاقے میں داخل ہو رہی تھی تو اس وقت عمر فخر الدین پاشا بھی ان کے ہم رکاب تھے 1914 کو فخری پاشا کو برگیڈیر کے عوضے پر ترقی دے کر موسل یعنی شمالی عراق میں ترق فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا لیکن یہاں ان کا قیام مختصر رہا بعد میں 12 نومبر 1914 کو انہیں جرنل کے عوضے پر ترقی دے دی گئی اور شام کے علاقے خیالب میں تائنات چوتھی ترک فوج کا ڈپٹی کمانڈر مقرر کر دیا گیا 23 ماہ 1916 میں انہوں نے حجاد مقدس کی حفاظت کا فریضہ سوپا گیا یہ وہ وقت تھا جب ترک خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریز جنگی میدان میں تیزی کے ساتھ کامیابیاں حاصل کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے دور میں حجاد مقدس کا گونر ہی در احسل گونر مدینہ منورہ کلاتا تھا ناظرین محترم 31 ماہ 1916 کو یہ عاشق رسول کرک گونر عمر فخر الدین پاشا المعروف فخری پاشا عجیب سرشاری کی حالت میں مدینہ منورہ شریف میں داخل ہوتا ہے جدید عرب مورخین کے مطابق ترکوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا عمر فخر الدین پاشا جس کا تاریخ میں ایک واضح نشان ہے جو کبھی نہ مٹایا جا سکے گا مدینہ منورہ شریف پہنچنے کے روز روز اول سے لے کر فیراغ کی آخری گھڑی تک جو تقریباً دو سالوں پر محیط ہے فخری پاشا نے ایک دن بھی زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناغہ نہ کیا کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب وہ حبیب پاک کے روزہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر آب و بقا نہ کرتے ہوں ان کا معمول تھا کہ ہر روز صبح کو اپنی فوجی وردی اتار کر کفن کے مانین سفید رنگ کا لباس زیب تند کرتے اور سر پر سفید ہی رنگ کا امامہ بانتے اور روزہ شریف کے حجر میں داخل ہو کر روزہ مبارک کی دیوار چھوٹے اور اس کے ارد گرد کی مبارک جگہ کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے اس دوران کی آنکھوں سے آنسوں کا نظرانہ ایک مسلسل جھڑی کی مانند روہ رہتا جس سے ان کے ہاتھ میں صفائی کرنے والا کپڑا آنسوں سے تر ہو جاتا اس کے بعد وہ آنسوں سے گیلے اس کپڑے کو دریئے مبارک کے گرد بنی دیوار کی صفائی کے لیے استعمال کرتے سبحان اللہ جب تک فخری پاشا مدینہ منورہ میں رہے اس معمول میں کبھی تعطل نہ سکا یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی گھڑی ایسی ہو جس میں فخری پاشا باوضو نہ ہوتے پہلی جنگ عظیم میں سہونی سادشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ شکست سے دوچار ہونے جا رہی تھی آستانہ آلیہ یعنی مرکز خلافت استمبول میں ان سادشوں کی وجہ سے کمزوری کے آثار نمائی ہو چکے تھے تو دوسری جانبی انگریز انہ شریف حسین مکہ کے ذریعے سہرہ عرب نے بغاوت کا اعلان کروا دیا اور اپنے ایجنٹ کرلن لارنس جسے تاریخ لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتی ہے نے حجاز ریلوے لائن کو سہرہ میں کئی جگہ سے تباہ کر دیا حجاز ریلوے لائن کا ایک اسٹریشن شام کے دار الحکومت دمشق میں تھا جبکہ اس کا آخری اسٹریشن مدینہ منورہ میں بنایا گیا تھا حجاز ریلوے لائن کی تنصیب بھی ترکوں کے عشق رسول کی عجیب دادستان ہے جو اس وقت محل بیان ہے انگریزوں نے جزیرت العرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت عربوں کے ذریعے کروای تھی اس لئے فخر الدین پادشاہ کی عملداری صرف مدینہ منورہ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اس حالت میں فخر الدین پادشاہ کے پاس صرف چند توپیں اور پندرہ ہزار ترک فورس تھی جبکہ چونوں طرف سہرہ اور باغی کابائل کا سمندر تھا یعنی بہار سے کمک کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے قریب ترین عثمانوی فوج بھی مدینہ منورہ سے تیرہ سو کلومیوٹر دور تھی کرنل آرہ سوز کے مقامی ایجنڈرل نے نہ صرف حجاز ریلوے لائن کو کئی علاقوں میں تباہ کر دیا تھا بلکہ اس زمانے میں سب سے جدید مواصلاتی نظام یعنی ٹیلی گراف کی طارے بھی کئی مقامات سے کار دیا تھا یوں فخر الدین پاشا مدینہ منورہ میں اپنی بچی کجی فوج کے ساتھ محسوس ہو کر رہ گئے جبکہ دشمن ان سے کئی گناہ زیادہ تھا جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ انہیں ہتھیار ڈالنے کا الٹی میٹم دیتا لیکن فخری پاشا کی جانب سے ایک ہی جواب آتا میری لاش پر سے گزر سکتے ہو تو گزر جاؤ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کی صورتحال کمزور سے کمزور تر ہونے لگی ہر جگہ یورپی اتحادی فوجوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی ان حالات میں دولت عثمانیہ کی جانب سے حکومت کے بڑے نمائندے انور پاشا نے گورنر مدینہ منورہ عمر فخر الدین پاشا کو خط لکھا کہ اسکری حالت کمزور ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کو انگریز فوج کے اتحادی عربوں کے حوالے کر دیا جائے فخری پاشا تک دولت عثمانیہ کا یہ فیصلہ پہنچنا تھا کہ اسے ایسا میسے ہوا جیسے اس کے دل میں کسی نے خنجر اتار دیا ہو اسی حالت میں اس نے انور پاشا کو ایک خط روانہ دیا جس میں تحریر کیا گیا تھا کہ ہم کیوں مدینہ منورہ سے دستباد دار ہو جائیں صرف اس لیے کہ انہوں نے حجاز ریلیوی لائن تباہ کر دی ہے کیا آپ صرف توپ چلانے والی ایک بیٹری اور چند فوجی یونوٹ سے میری مدد نہیں کر سکتے مجھے محلت دے میں یقیناً عرب قابائل کو سمجھا لوں گا وہ میری بات سنتے ہیں غرض غم و علم کی اس ڈوبی ہوئی تحریر میں ایک عثمانیوی کمانڈر کی رمک ابھی تک پوری طلع جاگ رہی تھی جس کی وجہ سے انور پاشا کو فخری پاشا کی بات مانا نہ پڑی لیکن وہ عملاً اسے کوئی اسگری کمک نہ بھیج سکا اسی دوران جزیرت العرب اور دیگر عرب علاقوں میں غثمانیوی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اتحادی فوجیں اصلے اور عددی لی حاصل خاصی زیادہ اور ترقی یاپتہ تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں شریف حسین مکہ کی سرکردگی میں باغی عرب قبائل کا تامن بھی حاصل تھا باغی عرب فوج کی قیادہ شریف حسین کے بیٹے کر رہے تھے ترک فوجی بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ہر جگہ بے جدری سے لڑ رہے تھے لیکن اندرونی سادشوں نے انہوں کمزور کر دیا فلسطین شام اور حجاز کے بہت سے علاقے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے جس کے نتیجے میں 1918 میں معایدہ میندروس عمل میں آیا جو تاریخ اسلام میں سیاد ترین واقعہ شمار کیا جاتا ہے اس معایدے کے تھے عثمانوی ترک فوجوں نے ہتیار دینے تھے یوں پہلے جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا ہے اس معایدے کی شک نمبر 16 کے تحت حجاز شام یمن اور عراق میں موجود ترک کمانڈروں نے قریب ترین اتحادی فوجی کمانڈر کو اپنا علاقہ سوق دینا تھا تو ناظرین ارمہترم یہ اس داستان عشق پہلا حصہ ہے انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کا اگلا حصہ اگلا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس وقت کے لئے میں اجازت آتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ